موسیقی میں حیران کر دے گے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تم لوگ آج بڑے قیمتی موبائل لے کر فخر کے ساتھ کہتے ہوں اتنے پکسل کا کیمرہ ہے دو دو کیمرے لگیں اس کے اندر کیا کرو گے ان کیمروں کا کیا کرو گے اتنے پکسل کے کیمروں کا یہ کیمرے تمہاری حفاظت نہیں کر سکتے یہ کیمرے تمہاری ماں و بہنوں کی حفاظت نہیں کر سکتے میں پہلے بھی برملہ اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ تمہاری اس شہر کی انتظامیاں اس شہر کی پولیس یہ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی جب چور خود سہوکار بن جائے اور سہوکار خود چور ہو اور جب یہاں پر جو لوگ حفاظت پر مامور ہو وہ خود اس شہر کا نظام برباد کریں قاتل ہی قاضی بن جائے تو پھر کیا ان سے ہم مدد کی بھیک مانگتے رہو گے تمہیں اپنی حفاظت اپنے گھر والوں کی حفاظت خود کرنے کی سمداری اٹھانی پڑے گی تمہاری حفاظت کوئی نہیں کرے گا میں الطاف کا حمایتی نہیں ہوں لیکن الطاف کے بارے میں مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جو اس کے بچوں کے ساتھ روئیہ رکھا گیا ہے اگر کوئی معصوم بچہ کسی ہاکس بے کے اوپر الطاف کا ترہنہ گا کے ڈانس کر رہا ہو تم سی سی ٹی وی کیمرے سے اس کے باپ اور اس کی بھی سالی کی چھانبین کر کے تم اس کو اٹھا کے لے جاتے ہو اس شہر میں مہاجر قتل ہو رہے ہیں تو ایک قاتل نہیں پکڑا گیا کونسی روئیہ کی تمہاری حمایت کی جائے ان چیزوں سے کیا سیکھتے ہو کہ تم اگر نعرہ لگاؤ تو تمہارا سی سی ٹی وی کیمرہ اور تمہارے ناظرہ کے ریکارڈ سے تمہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اس شہر میں قتل ہو رہے ہیں ایک دو نہیں سیکڑوں قتل ہو چکے ہیں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ تمہیں اس شہر میں انسان تصور نہیں کیا جاتا تمہیں اس شہر میں پاکستان کا شہری تصور نہیں کیا جاتا اس لیے کہ تم نے اپنی ریت ختم نہیں کی میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں نوکریاں دے دو میں کبھی یہ نہیں کہتا کہ ہمارے ہمارے یہ حقوق دے دو کیوں دے دو مانگنے سے کچھ ملتا نہیں ہے چھیننا پڑتا ہے اور چھیننے کی طاقت جب تک تمہارے اندر نہیں ہے اس وقت تک تمہیں کوئی انسان نہیں سمجھے گا جب تک تم اپنے اندر چھیننے کی طاقت پیدا نہیں کرو گے جب تک اپنا دفاع کرنے کی طاقت پیدا نہیں کرو گے تمہیں کوئی انسان تصور نہیں کرے گا تمہیں کوئی یہاں کا شہری قصور نہیں کرے گا اس شہر میں کتنے قتل ہوئے علیگر قصوہ میں کتنے قتل ہوئے پکا قلعہ کل سانہا پکا قلعہ گزر چکا کتنے لوگ قتل ہوئے سر پہ قرآن لے کے ماں نکلی دیں جھوڑ دو ہمارے بچوں کو لیکن جی ایسید کے لوگوں نے انہیں بھون دیا کوئی ایک آدمی ایک سنگل آدمی فانسی پہ نہیں چڑھا ایک سنگل آدمی کنوک نہیں ہوا صرف اس لیے کہ مرنے والے دھکاری تھے تم مانگنے کی عادت ختم کرو چھیننے کی طاقت پیدا کرو تمہیں لوگ انسان تصور کرنا شکر دیں گے اس سے پہلے اس سے پہلے تمہیں کوئی انسان نہیں سبجے گا اور اپنے اندر طاقت پیدا کرو اپنے اندر علج کی طاقت پیدا کرو اپنے اندر کاروار کر کے اپنے آپ کو مالی طرح پر مستحقم کرو مانگنے سے کچھ نہیں ملنا مانگنے سے عزت جاتی ہے جس دن تم نے ہاتھ پھیلانا بند کر دیا جس دن تم نے پہلے لکھ کر جس دن تم نے کاروار کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ تم کسی کو بھیگ دے سکو خدا جی قسم جو لوگ تمہیں جوتے مارتے ہیں انہی کے جوتے کے تلوے میں رکھ کے دینا چاڑے نہیں تو آفاک کا نام بدل دینا آج اپنے آپ کو اس قابل بناو اپنے آپ کو اس قابل بناو مانگنے سے عزت جاتی ہے مانگنے کا وطیرہ ختم سب چیز حق ہے تو چھین کر لینے کی عادت ڈالو اپنے شہر کے اندر یہ موبائل ختم کر دو راتوں کو جاگنا ختم کر دو صبح اٹھو یہ موبائل بیش دو چھوٹا موبائل لے لو اس قیمتی موبائل کے بدلے لائسنس بناو اور اسلح خریدو میں چاہتا ہوں تمہاری گلیاں تمہارا محلہ یہ ثبوت دے گئے یہ مہاجروں کا علاقہ ہے تمہیں اپنی گلیوں کی حفاظت کرنی ہے تمہیں اپنی گلیوں میں اپنے پڑوسی کی حفاظت کرنی ہے تمہاری گلی میں کوئی دارہ لات مار کے کسی کے گھر میں گھستا ہے ہر گلی کے اندر بیس مکان ہوتے ہیں انیس مکان تماشا دیکھتے ہیں تہہ کر لو اہد کر لو کہ آج کے بعد کسی کے گھر میں کوئی لات مار کے گھسا تو انیس قوارڈر بھی ساتھ میں کھڑے ہوں گے دیکھتا ہوں تھالا کوئی آ کے یہاں سے گرفتاری کر لے ہم تماشا دیکھتے ہیں اپنے آپ کو ایک کرنے کی کوشش کرو یہ الیکشن پھر چلے جائیں گے کوئی ہارے گا کوئی جیتے گا لیکن جس دن تم نظریات ہی بن گئے جس دن تم قوم پر اصبر گئے خدا کی قسم ہزار الیکشن جیتنے کی برابر جیتی نظر آئے گی کہ ہاں میری قوم دوبارہ سے مہاجر بن کر متعید ہو گئی ہم انیس سو چھاسی والا دور واپس لانا چاہتے ہیں جہاں ایک آواز کے اوپر پوری مہاجر قوم سڑکوں پر نظر آئے ہم ہم اپنی قوم کو دوبارہ سے متعید کرنا چاہتے ہیں اور اگر کوئی اتحاد قائم کر سکتا ہے تو صرف یہ پرچن کر سکتا ہے جس پرچن کی حرمت کے اوپر ہزاروں لوگوں نے اپنی جانے قرمان کی ہیں ہزاروں لوگوں نے جہلے کاٹی ہیں ہزاروں لوگوں نے روپوشیاں کاٹی ہیں گھر کے گھر تباہ ہوئے اس پرچن کے حرمت کے لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا میری کسی سے دشمنی نہیں ہے نہ پڑھان سے نہ سندھی سے نہ بلوچی سے نہ کسی غیر سے میں ہر ایک کو اس شہر میں رہنے والے کو اپنا بائی سمجھتا ہوں جو اس شہر میں رہتا ہے اس شہر کے قانون اس شہر کے رسم و رواج پر عمل کرتا ہے اگر کوئی شخص اس شہر میں رہ کر اپنے قبائلی سسن کو نافذ کرنے کی کوئی جنگ کرے گا تو جب میں تمہارے قبائلی علاقے کے اندر شہری نظام نافذ نہیں کر سکتا تو اس شہر میں بھی اس شہر کا نظام چلے گا قبائلی نظام کو میں مسرط کرتا ہوں نہیں چلنا چاہیے اس شہر کو نظر آنا چاہیے یہ تمہارا علاقہ ہے تمہاری گلیاں ہیں یہ جو نوجوان ہیں جن کو میں نے مینپوری اور گھڑکے کیلئے منع کیا میں نے پوچھا مینپوری کی پڑیا کتنی کیا لوگوں نے بولا سو روپے کی دن میں لوگ دو دو کھا جاتے ہیں میں کہتا ہوں ایک کھاتے ہو چلو سو روپے ہوئے ہیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آپ اللہ کے باس کے اس کو سنجید کی سلو اس کو مزاق میں منٹ ٹالنا کہ آپ آپ بھائی میتھمیٹک کر توجہ سن کر رہے ہیں اگر تم سو روپے کا ڈیلی خرچ کرتے ہو مہینے پہ کتنے ہوئے اگر دس آدمی محلے کے جن کا گھر ہم ایک دوسرے کا جانتے ہیں دس آدمی تیہ کریں کہ یار آج کے بعد میں بھی مینپوری نہیں کھاؤں گا گھڑکا نہیں کھاؤں گا سگیریٹ نہیں پھیوں گا اور یہ میرے جو سو روپے ڈیلی کے خرچ ہوتے ہیں تین ہزار کو مہینہ میں جمع کر آؤں گا بی سی کمیٹی کی طور پر آپ لگا لو فال جس کا پہلے نکلے تیس ہزار روپے کا کوئی اسٹرال لگا لو جب سالہ پورے پاکستان سے لوگ یہاں آگے اسٹرال لگا سکتے تم کیوں نہیں لگا سکتے تمہاری گلیاں ہیں تمہاری سڑکیں لگاؤ تیس ہزار روپے کا نیچ پر اینڈوسرے تیس ہزار کا لگاؤ منوگری کا انتظار مت کرنا جس دن تم نے اپنے آپ کو کاروبار سے جھوڑ لیا جس دن تم نے پیسہ کمانا سیکھ لیا جس دن تم نے حق حلال کا کمانا سیکھ لیا تمہیں وہ بھی نشہ لگ جائے گا اور یہ نشے ایسے نشے ہیں کہ تم چھوڑنا چاہو گے چھوڑ نہیں سکتے کچھ چھوڑوانا چاہے گا چھوڑوانا نہیں سکتا یہ وہ نشے کہ حلال کی کما کے اپنے گھر والوں کو کھلاو گے جو خوشی بیرزن کر ہوگے دیکھنا آج تم مین پوری مانگ کے کھا لیتے ہو آج گھٹکا مانگ کے کھا لیتے ہو تم کل اپنے حق حلال کی کما کے اپنے گھر والوں کو کھلاو گے نہ مزہ آئے گا اور یہ تیس ہزار روپے کا ایک آدمی کاروبار کر سکتا ہے نیکس چون دوسرا تیس ہزار روپے کا دوسری میں نہیں تیس ہزار روپے کا تمہیں دیکھ کے ہو سکتا ہے دلدس کے سیکڑو گروپ بن جائیں یہ معاجر قوم جو چھوٹے چھوٹے سے کاروبار کرنے سے شرماتی ہے شرماؤں مد میں نے ہزار جو کا مثال دی سیٹ توقل توقل گروپ آف انڈسٹری کندے پہ دری رکھے بیشتا تھا ادھار لے کے توقل گروپ آف انڈسٹری کا مالک توقل میرے ساتھ جیل میں تھا پوری ہسٹری میں نے اس کی معلوم دری کندے پہ رکھے بیشتا تھا وہاں سے اس نے اسٹارٹ لیا تھا اسٹارٹ تو لو تم جس دن اسٹارٹ لوگے تمہاری نیت دیکھ کے اللہ خود بھرکت ڈال دے گا تم دیکھنا کہ تم کہاں سے کہاں پہنچتے ہو کیل ایٹٹ کے لوگ تمہاری گلیوں میں آتے ہیں اور تمہاری گلیوں میں آکے بدماشی کے ساتھ کنیکشن کاٹ کے چلے جاتے ہیں آتے ہیں میری قوم کے لوگ اس وقت بہت مشکل میں اگر بجلی کا بل دے رہے تو بچوں کی پڑھائی کا بل نہیں دے سکتے اگر کھالے تو پہنا نہیں سکتے ان حالات کے اندر اگر کوئی مجبور ہے اگر اللہ نے کسی کو دیا ہے وہ بجلی کا بل جمع کرے اور اگر کسی کے پاس بچوں کو کھلانے کے لیے نہیں ہے تو میں نے آپ سے کہا کہ ماں اپنی اولاد کی خاطر اگر جنت چھوڑنی پڑے وہ چھوڑ دے تو اپنی اولاد کو پہلے کھانا کھلائیں گے یا کئی لیکٹری کا بل لیں گے اگر کسی شخص کے پاس گھر میں کھانا کھلانے کو بچے کے نہیں ہیں اور اگر وہ بجلی کا بل پیدی کر سکا کوئی بجلی کا کنیکشن سارے کنڈے ختم نہ کر لو اگر ان علاقوں میں کوئی آتا ہے تو اسے پیار سے سمجھاؤ کہ دیکھو لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہیں اگر تم بجلی بل عدان نہ کرنے کی وجہ سے بجلی کاٹنے آئے ہو تو پلیز آپ واپس چلے جاؤ اور اگر وہ تمہارے پلیز پر نہیں مانتا کوئی اور زبان جانتا ہے تو پھر اس کو اس زبان دیکھیں لیکن بجلی کا connection نہیں کٹنا چاہیے آپ کے منشور میں تھا کہ محصول انہیں مشقی پاکستان واپس آئیں گے ان نوجوانوں کو تو یہ پتہ نہیں ہوگا اس لئے کہ بہت سارے لوگ سموں کے ڈھاکہ کے بعد پیدا ہوئے کہ کیا ظلم ڈھائے گئے تھے ہمارے لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوا ایک بات نہیں کئی بار دھوکہ ہوا اور میں برولہ اس کا اظہار کرتا ہوں کہا کہ برسگی پاکستان برسگی پاکوہ ان کے دس کروڑ مسلمانوں کے لئے کلہ حدہ وطن چاہیے اور جب پاکستان بن گیا کس کی قربانیاں میں بنا تھا یوپی سیٹی ٹیلی آگرہ بیار حدراباد دکھت ان لوگوں نے قربانیاں دی دی بنجاب میں قربانیاں نہیں دی دی سن نے قربانیاں نہیں دی دی سرحد میں قربانیاں نہیں دی دی برودستان پاکستان بننے کے بعد پاکستان میں شابل ہوا تھا قربانیاں کس نے دی دی پاکستان بنانے کے لئے وہ لوگ جو آج مہاجر کہلاتے ہوں کہ بذرگوں نے قربانیاں دی دی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان کا وفدار بن کے رہنا تھا ہندووں کا تو ہماری کردنیں کیوں کو اٹھوائیں تھی ہم سے قربانیت کیوں مانگیں تھی ہم سے یہ نعرے کیوں لگ پائے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہا ان اللہ محمد رسول اللہ اگر یہ اسلام کے نام پر بنا تھا تو ہر مسلمان کا اور کمس کم اس مسلمان کا جو برسگی پاکوہند کے مسلمان تھے ان کا حق بنتا ہے آج بھی بنتا ہے جس طرح کوئی بھی شخص جو پاکستان کا شہری ہے جو پاکستان بنانے والا ہے اس کا حق بنتا ہے اس پاکستان کے اوپر ان کو آنا چاہیے لوگوں کو ہسٹری نہیں معلوم ان نوجوانوں کو یہ نہیں پتا کہ اس دھوکے کے بعد ہم اس دھوکے کو ابھی ہم برداشت کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہمارے خاندان کٹ گئے آدھے وہاں رہ گئے آدھے یہاں رہ گئے آپ نے سرحدے بند کر دی ابھی ہم اس دکھ سے نہیں نکلے تھے کہ 1971 کے اندر پھر دوبارہ سے پاکستان کے خلاف تحریک چلی بنگلہ دیش کے اندر ظلم و زیادتی ہوتی رہی میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا کہ وہ بنگلہ دیش کیوں بنا یا بنگلہ دیش بننے کی وجوہات میں ذمہ دار کون تھا پجاب ذمہ دار تھا سندھ ذمہ دار تھا ہماری افواج ذمہ دار تھی ہماری اسٹیبلشمنٹ ذمہ دار تھی ہماری اشرافیہ ذمہ دار تھی ہمارے حکمرہ ذمہ دار دے بحث میں نہیں پڑنا چاہتا بات صرف یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب محصوری نمشقی پاکستان جنہیں ہم کہتے ہیں وہاں جب پاکستان کی افواج بنگالیوں کو علیہ جی سے روکنے کے لیے آپریشن کر رہے تھے تو وہاں مکتی بانی بنا کر پاکستان کی افواج پہ حملے کیے جا رہے تھے امبوش کیے جا رہے تھے ریزلٹ کیا تھا لوگ بڑھ رہے تھے کون تھا ان لوگوں کو بچانے والا ہمارے وہ لوگ جنہیں میں اپنا بھائی کہتا ہوں جنہیں میں اپنا رشدار کہتا ہوں جنہیں آپ بھاری کہتے ہیں وہ آگے آگے بڑھتے تھے فوج سے اور کہتے تھے نہر کا پانی مت بھی نہ پہلے ہم پی کے دیکھ لیں اس میں بنگالیوں نے زہر تو نہیں ملا دیا ہم اس پنجاب کی فوج کی رکھوالی کر رہے تھے ان کے لیے اپنی جان ہتیلی پر رکھ کر قربانیاں دے رہے تھے گلی سے اگر فوج کو نکلنا ہوتا تھا ہم کہتے ہیں رکھو پہلے ہم دیکھ لیں گلی سے باہر بھی گل کے کوئی حملہ نہ کر دے ہم آگے آگے اپنی فوج کے سامنے لڑے تھے آگے فوج سے آگے ہم بنگالیوں سے لڑے تھے اس پاکستان کو بچانے کی جدوجہد میں ٹھیک ہے حالات کیا تھے نہیں معلوم فوج نے ہتیار ڈالے ذلفقار علی بھٹو کے حکم پر ڈالے یا کن حالات میں ڈالے کس کے حکم پر ڈالے میں اس وحث بھی بھی جانا نہیں چاہتا لیکن ڈالے اور اس کے بعد جنہوں نے ہتیار ڈالے واپس آگئے آج وہ لوگ جو فیسہ بھی نہیں ڈال اللہ کے نام پر تمہاری مدد کر رہے تھے اس پاکستان کو بچانے کی جدوجہد کر رہے تھے آج وہ لوگ کس حال میں کبھی سوچا ہے جن کو تم جھولے میں چھوڑ کر آئے تھے جس بچی کو آج وہ بوڑی ماں سفیدی لے کر اپنے بالوں میں آج بھی جانوروں بھی ترے زندگی بسر کر رہے ہیں مجھے بتائیے محسونین مشغی پاکستان کا خصور کیا تھا صرف یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان بچانے کی جدوجہد کی دی پھر دھوکہ ہوا سب واپس آگئے وہ آج بھی ریڈ کراس کے کیمپوں میں تمہاری حکومت نے کہا کہ بنگلہ دیش کے باپتار بن کے رہو ہم ان دھوکوں کے بعد پھوک پھوک کے خدم رکھنا چاہتے ہیں کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچ کو بھی پھوک پھوک کر پیتا ایسے کہتے ہیں نا ہمارے ساتھ جتنے دھوکے ہوئے میں اب نہیں چاہتا کہ اس شہر کے اندر کوئی کسی اور کی جنگ لڑے میں نہیں چاہتا کہ کوئی کسی کے کہنے پر کسی کے خلاف جنگ کرے اگر مجھے لڑنا ہے میری قوم کے کسی نوجوان کو لڑنا ہے اپنی قوم کے لیے لڑے گا صرف اپنی قوم کے لیے لڑے گا یہ جو مہاجر نوجوان ہیں یہ لوگ اپنی ماں کے لیے تو ظاہر ہے کہ ماں کے قلی جی کی تھنڈک ہوتی ہے اولاد اپنے والدین کا سہارہ ہوتی ہے اولاد لیکن ان مہاجر نوجوانوں سے مہاجر قوم کے اومنٹ کی بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پونی مہاجر قوم کی بھی اومیدیں بابستہ ہیں تو غلب نہیں جتنی بھی گفتگو ابھی ہوئی کہ تمہارے ساتھ جو بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں جو بھی نائنصافیاں ہو رہی ہیں ظلم ہو رہی ہیں اس کے ذمہ دار ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں ان مظالم کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا وہ لوگ جو دن بھر مہنکوری کھا کر ہیں گھڑکا کھا کر مابا کھا کر اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں وہ کیا ان مظالم کا مرداناوار مقابلہ کر لیں گے اور پھر ماباپ جو امید لگاتے ہیں اپنی اولاد سے جو اولاد سے امیدیں بابستہ کرتے ہیں وہ امیدیں کیا مہنکوری ماباک گھڑکا کھا کر مہاجر نوجوان اپنے آپ کو فیزیکلی تباہ کر کے وہ امیدیں پوری کر سکتا ہے مجھے اگر اپنا بھڑا بھائی سمجھتے ہو تمہیں اگر اس بات کا احساس ہے کہ تمہیں اپنے بوڑھے ماباپ کا سہارا بننا چاہیے ہو تمہیں اپنی قوم کا سہارا بننا چاہیے ہو تمہیں اپنی گھر والوں کی عزت کا دعویدار بننا چاہیے بجائے اس کے کے لوگ کہیں فلا کا بیٹا ہے دیکھو مینپوری کھا کر گھڑکا کھا کر تباہ ہو گیا تمہارے ماباپ پر لوگ فقر کریں کہ دیکھو یہ شخص محنت کر کے غریب تھا لیکن پڑھ کے اس نے اپنے آپ کو کہاں پہنچایا لوگ فقر کریں تم پر مینپوری گھڑکا کھا کر تو یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے اور یہ مینپوری گھڑکا کھانے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے نشاہ جلی ہے تم سارے کے سارے میرے بھائیوں کی طرح مجھے بتاؤ یہ نشاہ تھوڑی دیر کے بعد اتر جاتا ہے یا نہیں اتر جاتا ماں اپنے آپ کو راپوں کو جاگ کر اپنی اولاد کو سوکھے میں سلاتی ہے اور خود گیلے میں پوری راپ جاگتی ہے لیکن جب اس کی اولاد مسکراتی ہے تو وہ خوش ہو جاتی ہے یہ ممتہ جہم ہے یہ ہے نشاہ جب بڑا باپ اپنے بچے کو انلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے اور جب بچہ اپنے آپ بغیر کسی سہارے کے دو قدم چلتا ہے اور باپ خوش ہوتا ہے یہ ہے نشاہ جب باپ کی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو پڑھائی پر لگایا جاتا ہے اور وہ شخص وہ بچہ پڑھ کر اپنے ماں باپ کا سر فقر سے گلنگ کرتا ہے اس وقت جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ ہے نشاہ جب اولاد اپنے ماں باپ کو رات کو سوتے ہوئے چھپ کر دیکھتی ہے اور جب اللہ کا شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ نے ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھا ہے دعا کرتی ہے کہ تعدیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رہے تو جو اولاد اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی ہے اور جو اس کو خوشی ملتی ہے جو اس کو سکون ملتا ہے وہ ہے نشاہ یہ نشاہ اترنے والا نشاہ نہیں ہے یہ مین پوری گھٹکا ماں باپ تو یہ نشاہ تھوئی دیر میں اتر جاتا ہے وہ نشاہ کیوں نہیں کرتے جو کبھی جاؤں تھے اپنوں سے محبت کا نشاہ اپنوں کی مدد کا نشاہ تمہاری قوم کے لوگ روڈ کے اوپر اگر پٹ رہے ہوتے ہیں تو تم فقریہ نکال کے موبائل اور اس کی مووی بنا رہے ہوئے اتنی پکسل کا کیمرہ ہے لانت ایسے پکسل کے کیمرے پر جو تمہاری قوم کا آدمی کسی غیر سے پٹ رہا ہوتا اور تم کھڑے رہتے ہیں جس دن تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ یہ میری قوم کا شخص ہے اس کو کسی غیر نے بری نیا سے دیکھا کیوں میں اس کی آنکھیں موچ لوں نہ یہ جوش یہ ولولا یہ جنون یہ نشاہ یہ نشاہ کرو قوم پرس بن کے نشاہ کرو اپنوں کی مدد کرنے کا نشاہ کرو اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کرنے کا نشاہ کرو اس نشے کو چھوڑ دو اگر نوجوان مجھے سمجھتے ہیں کہ ہاں آپ بھائی کی بات ہمیں ماننی چاہیے بڑا بھائی ہے تم سے کہہ رہا ہے ہٹکہ مینکوری چھوڑ دو تمہیں کل اپنے گھر کا سہارہ نہیں بننا اپنے گھر کے سہارے کے ساتھ ساتھ پوری قوم کی ذمہ داریوں کا بوجھ کل تمہیں سمالنا ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا ہم کہتے ہیں نا کہ نظریہ سے اپنے آپ کو جوڑ کیوں کہتے ہیں ہم اگر کہتے ہیں کہ مہاجر نظریہ سے اپنے آپ کو جوڑو تو اس لیے کہتے ہیں کہ مہاجر نظریہ اگر تم نے اپنا لیا تو مہاجر قوم کے نظریہ کے مہاجر نظریہ کے تم جس دن وارث بن گئے اس دن کوئی مائی گلال اس تحریک کو ختم نہیں کر سکتا اس لیے کہ ہر شخص افاق بناوا بیٹا ہوگا ہر شخص اس مہاجر تحریک کا لیدر بنا بیٹا ہوگا اگر ہم اگر ہم اگر ہم اگر ہمیں نشا کرنا ہے تو یہ نشا کرنا ہے اپنے آپ کو نظریہ بھی بنائیں میں نے اس لیے کہا یہ بات کہ نظریہ کو اپنا لو اور کل میں نے آپ اگر میں نے یہ کہا کہ کل تمہیں ذمہ داریاں اٹھانی ہے اس قوم کی تو کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ انتاف اپنی زندگی میں تمہیں منزل پہ پہنچا دے گا کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ خالد مقبول تمہیں اپنی زندگی میں منزل پہ پہنچا دے گا کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ افاق تمہیں اپنی زندگی میں منزل پہ پہنچا دے گا ہر شخص بلیک میل بھی ہو سکتا ہے ایجنسیوں کے ہاتھوں ایجنسیاں اٹھا کے جو کہتا ہے نا وہ مصطبہ کمال معصوم سا آدمی سوفٹوئیئر اپڈیٹ کروا دیں گے ہو سکتا ہے سوفٹوئیئر اپڈیٹ ہو جائے کیا کرو گے تیری ختم ہو جائے گا اگر سوفٹوئیئر افاق کا اپڈیٹ ہوگا تو سارے کے سارے اگر افاق بنیں گے تو کتنے افاق کا سوفٹوئیئر اپڈیٹ کریں گے آپ پھر اپسوٹ کریں گے پھر اپسوٹ کریں گے پلیک میل نہیں ہوتا پاگل تو ہو سکتا ہے باوقات کیا کہتے ہیں اس کو پذیرائی کی وجہ سے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں لوگوں کی مقبولیت انہیں پاگل بنا دیتی ہیں ان کو تکبر ان کو پاگل بنا دیتا ہے تو کیا پاگل بنا دے گا تو تحریک ختم ہو جائے گا پھر میں کہوں گا ایک ہی افاق پاگل ہوگا نا اگر تم سب نظریہ کے باریس ہو اور سب افاق بن جاؤ کتنے لوگ پاگل ہو جائیں گے اور پھر میں نے تم سے کہا کہ تحریک اور نظریہ اگر اس شفت سے آپ کو آپ میں جوڑ لیا تو افاق پاگل بھی نہیں ہوگا افاق بلیک میل بھی نہیں ہوگا لیکن افاق پیدا ہوا ہے اللہ کا حکم میں جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا کون اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ افاق تمہیں اپنی زندگی میں منزل پر پہنچا دے گا اگر تم اس نظریہ کو اپنا لوگے تو افاق نہیں ہوگا تب بھی تم تحریک چلا کے اسے منزل تک پہنچا دوں گے اس لیے میں نے تم سے میں نے اس لیے تم سے کہا میں نے اس لیے میں نے تم سے اس لیے کہا کہ نشا کرنا ہے تو کون پرس بن کے نشا کرو اگر نشا کرنا ہے تو اپنوں کی مدد کر کے جو خوشی بلتی ہے وہ نشا کرو اس مینگ پوری گھڑ کے سے اپنے آپ کو کیوں تبھا کرتے جس دن تم نے کون پرس بن کے تمہارے اندر اپنی قوم کی مدد کرنے کا اور اپنی قوم کے خلاف کوئی اگر زہرفشانی کر رہا اس کا مو توڑنے کا اگر تمہارے اندر جنون پیدا ہو گیا تم کون پرس بن گئے تو تمہارے لیے پھر یہ رینجس و پولیس کا خوف گرفتاری کا خوف جیل کا خوف موت کا خوف سب ختم ہو جائے تم کسی کے سامنے نہیں جکو گے اور اگر میں تمہیں یہ سمجھوں کہ میری ان مہاجر نسل میں میں نے مہاجر نظریہ کا بیج بو دیا میں نے اپنی قوم کے اندر مہاجر قوم پرستی کا بیج بو دیا تو میں نے وہ شمے جلا دی کہ جس کو بجھاتے بجھاتے تھک جائیں گے لوگ یہ شموں کو بجھا دی سکتے ہیں یہ میری سوچ یہ میرا میری خواہش ہے کہ میری نسل یہ میری قوم کے لوگ یہ راتوں کو وقت ضائع نہ کریں مجھے وہ وقت بھی یاد ہے جب ہم نے اپنی ماں سے بہنوں سے اپنے مدربوں سے ایک ایک بیٹا مانگا تھا ہر گھر سے یاد ہے اس مہاجر قوم سے ایک ایک بیٹا چاہیے اور لوگوں نے اپنے بیٹے پر بائیں میں نے ان جنادوں میں بھی شرکت کی جہاں ماں نے روتے ہوئے اپنے ایک بیٹے کو رفصت کیا بڑے ناتوا کاندھوں نے اس کو کاندھا دیا لیکن سب کے موں پہ یہ دھا گیا اس قوم کے لیے اس لفظ مہاجر کے لیے ایک بیٹا نہیں اور بیٹے قربان کرنے پڑے قربان کریں گے آپ سوچئے آپ نہ 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 آپ یہ سوچئے کہ یہ میری اور آپ کی کتنی بڑی بدبختی ہے کہ ہم نے اپنے بیٹے جس نام پر قربان کیے وہ لفظ مہاجر پرچم سے کھرج کے کبھی کسی کا نام لکھا گیا کبھی اس پہ پتنگ بنائی گئی اور آج ہم اس پرچم کو چورے ہوتے ہیں روٹ کے اوپر کھڑے ہوگا ہم نے کبھی ہم نے کبھی یہ شکوا نہیں کیا کہ یار تمہارا اس مہاجر قوم سے کون سا بغز ہے اس قوم نے تو تمہیں اپنے بیٹے قربان کیے تھے میں نے تو کبھی تذکرہ نہیں کیا کہ ماؤں نے اپنے زیور اتار کے تمہیں ڈونیچن میں دیئے تھے اس مہاجر تحریک کے نام پر اس لئے کہ سونا بیٹوں سے زیادہ نہیں تھا لوگوں نے اپنے بیٹے قربان کر دی اور اس کے بعد اس لفظ مہاجر کو پرچم پر سے کھرج دیا گیا اور اس کے باوجود لوگوں نے پھوجا کہ میں آپ سے شکوا نہیں کرتا اس لئے کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم جذبات میں بہن جاتے ہیں لیکن میں آپ سے ایک ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جذبات میں اگر ایک مرتبہ غلطی ہو تو وہ غلطی ہے لیکن اگر بار بار وہی عمل دور آیا جائے تو کیا اس کو آپ غلطی کہیں گے یہ سمین جرم ہے اپنے قوم کے خلاف کہ آپ نے اس مہاجر لفظ کو پہچان کروانے کے لئے اس مہاجر شناف کو پہچان کروانے کے لئے اس مہاجر قوم کو باقی تمام قوم یہ تو بھی طرح تسلیم کروانے کے لئے آپ نے ہر گھر سے ایک بیٹا مانگا تھا لوگوں نے اپنے بیٹے قربان کیے دے اور جب آپ اس قوم کی بیٹوں کی لاشوں کے اوپر سیڈی بنا کر آپ اپنے قد بڑھا لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس پرچم پر سے لفظ مہاجر خرج دیا اور اس کے بعد آپ نے اپنا نام لکھا دیا کبھی اس پر پتنگا لشان آ گیا کبھی مہاجر قوم کے اس درد کو محسوس کیا کہ جو علیگر قصبہ کے اندر مہاجر لوگ قتل ہوئے تھے کبھی اس درد کو محسوس کیا جس وقت عمران خان دے جب غیر مجینہ مددت کیلئے کوٹا سسٹم نافذ کیا تو کبھی اس درد کو محسوس کیا کہ اس کوٹا سسٹم کی وجہ سے میری قوم کے لوگ ملازمت سے محروم رہ جائیں گے اور شراختی کارڈ کراچی کا ہونے کی وجہ سے مہاجر ہونے کی وجہ سے درخواست میں لکھا جائے گا کہ کراچی کے لوگ درخواست دینی کی زہمت نہ کریں تمہارے کوٹا سسٹم درسکت کرنے کی وجہ سے یہ ہوا کسی کی عدد درسکت آپ تو اسمبلی میں نہیں کر اب انہوں لفظ درسکت کر کے آیا تھا غیر مجینہ مددت کے لئے کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا اسمبلیوں میں کبھی آپ نے مہاجر حقوق کی بات ہی نہیں کی